دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل حکیم احمد میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو ہمارے دوارہ ڈالی گئی ہر ایک نئے ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے دوستو آج میں آپ کے بیچ ایک بہتی جبردست نسکہ لے کر آیا ہوں یہ نسکہ ہماری سبھی بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہے اس نسکے کی سائطہ سے آپ اپنا رنگ میں ہاتھ کے ہاتھ نکھار پاسکتے ہیں اور اپنی کالی توجہ سے چھٹکارا پاسکتے ہیں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو دہی لینی ہے دہی کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے دہی میں دہی بہت زیادہ گنوں سے بھرپور ہوتی ہے دہی ہمارے پیٹ کے لئے بھی بہت لابدھائک ہوتی ہے دہی میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں دہی چہرے کے لئے بھی بہت کامیاب ہوتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے دہی لینی ہے دہی لینے کے بعد آپ کو تاجہ نیمبو کا رس نکالنا ہے آپ کو باسی نیمبو نہیں لینے تاجہ نیمبو کاٹ کر ان کا رس نکالنا ہے اور ان دونوں چیزوں کو دہی کو اور نیمبو کے رس کو آپس میں ملانا ہے اور اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے یاد رہے کہ آپ جب اپنے چہرے پر یہ چیز دہی اور نیمبو کا رس ملا کر لگائیں گے تو آپ کو لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے اس کے لگانے کے بعد قریب بیس منٹ تک اس کو لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ کو گلاب جل کی ساہتہ سے بیس منٹ بعد اپنے چہرے کو دھو لینا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ کو سابون کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ سابون میں چھکنہ پر دھارت پائے جاتا ہے جو ہماری توجہ کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ کو سابون کا استعمال نہیں کرنا آپ کو بینہ سابون کے گلاب جل کی ساہتہ سے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے آپ اپنا جب چہرے دھو لینے کے بعد آپ کو اپنے چہرے میں کچھ بدلاؤ دکھیں گے آپ کو کالی توجہ سے نجات ملے گی دوستو اگر آپ یہ نسکہ روجانہ استعمال کروں گے تو آپ کے چہرے میں ایک نئی رنگت لوٹے گی اور آپ کا چہرہ گورا ہو جائے گا اس نسکے کو روجانہ استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ بہت اچھا دیکھنے لگے گا اور رنگ گورا ہوتا چلا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں دھنیوا دھنیوا